اگین دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اومان سے میں ہوں عبدالباسد بھائی کے ساتھ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں سلطان قابوس گرینڈ مسجد یہ اومان کی سب سے بڑی مسجد ہے بیس سال پہلے بنائے گی تی اور پچی سدار لوگوں کے کیپیسٹی ہے اس کے اندر تو یہی اس کی خاص بات ہے اور ابھی ہم جا کے آپ کو انٹیریئر سے دکھائیں گے اور مزید معلومات دیں گے تو راستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مسقط میں توڑا سا سیٹی سے توڑا سا دور ہے سیٹی سینٹر سے لیکن سنائز کے بارے میں بہت ہے یہ سلطان قابوس جو ہے یہ بھی پچھلا سلطان تھا جو ابھی فوت ہو گیا ہے ابھی تو نیا سلطان آگیا ہے لیکن سلطان قابوس ایک سال پہلے فوت ہوا ہے دو سال پہلے فوت ہو گیا ہے تو ان کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے اور یہاں کا ایک ٹوریس اٹریکشن بھی ہے تو آئیے چلتے ہیں موسیقی پہنچے ہیں وہاں سے توڑا دور ہے لیکن یہ کہ بیس پچھے اس میں میں بندہ پہنچ جاتا ہے یہ سامنے انٹری گیٹ ہیں اور چاروں طرف انتہائی پر سکون ماحول ہے اور بہت زیادہ انہوں نے یہ گرینری بنائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ کی ملٹیپل سلوٹ سے کم از کم بھی ہوں گے تو کوئی سات آٹھ جو ہے پارکنگ کی جگہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پچیس ہزار لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پارکنگ بہت بڑی مقدار میں ہونی چاہیے اور روڈ یہاں تک آیا ہوا ہے یہ سامنے گاڑیاں ماریاں بھی چل رہی ہیں ابھی اندر جاتے ہیں ابھی تو ہمیں آئیڈیا نہیں کہ اندر سے کیسے دیکھتا ہے تو جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر یہ جی انٹری پوائنٹ ہے خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ارکیٹیکچر ڈیفرنٹ ہے امان والوں کا دبائی وغیرہ سے اور ان سے ڈیفرنٹ ہے جو مسجدیں بنانے کا سکائل ہیں کافی بڑی مسجد ہیں اور ملٹیپل جگہیں ہیں اندر نماز پڑھنے کے لئے اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے تو ابھی لازمی باتے جوتی اتارنے پڑتے ہیں اگر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور یہ خوبصورت گارڈن بھی ہے جو سامنے اندر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ زو کی جگہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوڑ بھی لگا ہوا ہے اور لوگ وہ زو کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سکتے ہیں جو سکتے ہیں اللہ یہ نماز بھی ہم نے پڑی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مسجد ہے یہ اتنے خوبصورت مسجد جو ہے وہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے اور باقی معلومات میں اس کے بارے میں آپ کو باہر دوں گا بھی جی بھائی دوستو ہم مسجد کے اندر والے اسے سے باہر آگئے ہیں اور یہاں پہ ایک اور جو ہے نا یہ گارڈن نظر آیا ملٹیپل یہاں پہ گارڈنز ہے اور یہ جو ہے نا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بھائی جان کے دنیا کے سب سے خوبصورت مسجد ہے جو ابھی تک میں نے مسجدیں دیکھی ہے نا یہ مجھے سب سے خوبصورت لگی ہے اور بہت پیسپل انوائرمنٹ ہے وہ زو کی جگہ بھی بڑی زبردست بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو کالین ہے نا ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا بھی ہے اور ابھی دوبارہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ جو کالین ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہی بنایا گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کر کے اس کو بنایا تھا اور یہ سنگل مطلب اس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے سنگل ایک کالین ہے اس مسجد کے اندر اور امان کی تو سب سے بڑی ہے لیکن دنیا کی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پندرہ یا بیس بڑے مسجد کے اندر یہ آ سکتا ہے اور آرکیٹیکچر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جیسے یو اے ای وغیرہ میں ہوتا ہے نا وہاں سے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کی منار وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور صفائی کا نظام بھی بہت زبردست ہے یہ بھی بھی ایک بندہ جو ہے یہ بھی بھی ایک بندہ جا کے اس کی صفائی کر رہا ہے ای ہوپ کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اس مسجد کے حوالے سے پسند آئی ہوگی آج بس کچھ اتنا خاص نہیں تھا تو ہم نے اس مسجد کو وزٹ کیا ایک ٹوریسٹ اٹریکشن ہے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کوئی بھی جب مسخت آتا ہے تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کرتا ہے ایک فائنل کومنٹ جو ہے آپ دلواست بھائی سے لے لیتے ہیں دلواست بھائی یہ بتا ہے کہ یہ مسجد آپ پہلے آئے تھے جی میں پہلے آیا ہوں اچھا آپ آ چکے ہو ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے اور رمضان کے اندر افطاری وغیرہ سب کچھ یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ افطاری کروائی جاتی ہے بہت پیارا انتظام ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے رومان کی اچھا میں نے تو یہ پاکستان میں سنا تھا کہ یہاں پہ فری افطاری کرواتے ہیں یہ رومان کی حکومت بلکل فری افطاری ہے سب کے لیے رمضان میں سب کے لیے فری ہے سب برابر بیٹھ کے یہاں پہ افطاری کرواتے ہیں زبردست زبردست رومان سے میں امپریس ہوا ہوں رومان کے لوگ جتنے سادگی اور جو سمپلیسٹی ہے نا یہ رومان کے لوگوں کے اندر یہ دوسری کسی کلنٹری میں میں نے نہیں بھی بلکل الگ ہے اب دیکھو جیسے مسجد ہے نا کتنے سمپل نا کوئی سیکیوریٹی کچھ بھی نہیں ایک بندہ ہے عام ویڈیو بنا رہے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور اندر جا کے جو ہے نا میرے خیال سے دس پہلے لوگ نماز گڑھتے جماعت میں اور مولوی صاحب جو ہے نماز پڑھ کے آگے اندر چلے گے چلے گے بلکل ان کا اپنا جو ہے وہ پیچھے روم ہوتا ہے گھر ہوتا ہے جی 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 تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے تو امان جو ہے نا بہت پہلے دیکھنے کیلئے اور پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جل